اسلام علیکم میں حریم شاوان ایک بار پھر آپ کے ساتھ اور جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے فلیکس پہ لکھا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی اور آپ سوچ رہے ہوں گے پنجاب سیفٹیٹی میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کا گھر ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مقصد نہ صرف آپ کو بہترین خوراک مہیا کرنا ہے بلکہ آپ صحت مند ہیں یا نہیں اس کی عظم کے لیے بھی وہ اتنا ہی کوشش ہے تو آج جو ہم انہوں نے جو ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے یہاں پہ ایک کیمپ منکت کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو آفیس آپ دیکھتے ہیں کہ جو آفیس ورکرز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک بیلنس لائف ہیلتی لائف سٹائل منٹین کرنا ہے بیلنس ڈائیٹ لینا اور بڑا ایکسرسائز کے لیے آپ ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں ورکلوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہاو ٹو منٹین ہی کیسے گائیڈ لائن کرتی ہیں کیسے یہ بتا سکتی ہیں کہ میں ہیلتی ہوں بہت ہیلتی ہوں لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیلتی لائف سٹائل منٹین کر سکتے ہیں السلام علیکم السلام کیا نام ہے میرا نام وردہ نسار ہے اور میں نیوٹریشن نسٹ ہوں پنجاب فوڈ آتھارٹی سے اچھا وردہ مجھے بتائیے گا کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آفیس میں کیونکہ ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں ٹائم نہیں ہمارے پاس نکلتے ایکسرسائز کے لیے ہم ایک ہیلتی ڈائیٹ نہیں لیتے صبح فٹا فٹ آ جاتے ہیں ناشتہ آدھا گاڑی میں کیا آدھا گھر میں کیا یا کیے ہی نہیں تو کیسے منٹین کیا جائے اپنے ہیلتی لائف سٹائل بیلنس ڈائیٹ کا لوگوں کے بارے میں کنسپ آج یہ کلیئر کروانا کہ بیلنس ڈائیٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز جو آپ کی پسندیدہ ہے وہ آپ بلکل چھوڑ دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپورٹنس بتانا کہ ناشتے کی ایک دن میں ایک بندے کے لیے کیا امپورٹنس ہو مطلب آپ کی خوراک ایسی ہو جس میں ہر گروپس جو ہیں ہم نیوٹریشن میں گروپس پڑھتے ہیں جس میں سبزیاں بھی آتی ہیں جن میں دالیں بھی آتی ہیں جن میں پھل بھی آتی ہیں جن میں گوشت بھی آتا ہے جن میں ڈیری بھی آتی ہے ڈیری میں آپ کا دودھ بھی آ سکتا ہے دہی آ سکتی ہے تو یہ چیز بتانا کہ ایک بندے نے ہر ایک دن اپنے یہ چیزیں تمام چیزیں اپنی خوراک میں شامل کرنی ہیں اس میں ہی آتی ہے کہ فیٹس فیٹس چکنائی جو ہے وہ بہت کم آپ نے استعمال کرنا ہے فیٹس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو شوگر ہے وہ بھی آپ نے بہت کم استعمال کرنی ہے تو ان شورٹ بیلنس ڈائیٹ کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو بیلنس ڈائیٹ کا مطلب متوازن غزہ مطلب جس میں آپ کی روز مرا جو روز ہے آپ نے تمام گروپس جو ہیں آپ کی خوراک پر شامل ہونے چاہیے بیلنس ڈائیٹ کا اگر صرف بتاؤں تو متوازن غزہ سے پائیں صحت مند زندگی بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے یہ بھی بتائیں گے اور اگر آپ کو کوئی مرز مطلب آپ کسی مرز کا شکار ہیں فار انسلس اگر آپ کو شوگر ہے لوگوں کو 25 کی عمر میں بھی آج کل جو ہے وہ شوگر ہو رہی ہے ینگسٹرز کو ہو رہی ہے تو شوگر کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ پری ڈائیبیٹک ہیں تو وہ آپ کو کون کون سے لوگ لائسیمک لوڈ فوڈ کھانے چاہیے کیونکہ ہم دیکھیں ہم ڈیفرنٹ ڈیفکل ٹرمز میں نہیں جائیں گے بہت ہی آرام سے ہم آپ کو بہت ہی ایک آسان زبان میں آپ کو سکھائیں گے جو آپ لوگوں کی نور میڈیکل سٹوڈنٹس کو جو بلکل سمجھ آ جائے بلکل ایک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے松 nose word of in form کیا اب ہمارسہ طور memes بھی یہ ان سے جانتے ہیں آہ کے وہ کیسے چک کر رہی ہے کہ وہ ہم ہےلی ہیں یا نہیں ہcho تعباں اگر آہم ہے کہ جناب ہم ہےلی ہیں یا نہیں تو السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے اعنی مجھے یہ بتانے کے آہ آپ چک کر رہی ہیں کہ اپ فیلی اور آپ سیجسٹنس بھی دیکھ رہی ہیں آپ مجھے بتانے کے سب سے زیادہ پہلے ہیں کہ ناشتہ کیا کڑنا چاہیے ایک ہے لائف straw کے لئے اور اپ کیسے چیک کر رہی ہیں کہ ایک جو آپ کے پاس پرسن آیا ہے وہ ہیلڈی ہے یا نہیں اب بیسیکلی ہم لوگ پہلے یہاں پہ نیوٹریشن اسیسمنٹ کرتے ہیں اب ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ڈائیٹ ہوتی ہے ہم یہ نہیں ایک جنرل ڈائیٹ پلان سب کو دیتے ہیں ہر ایک کی ریکوارمنٹ ڈیفرنٹ ہے تو ہم پہلے سب سے پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں اس میں ہم ہائٹ اور ویٹ پہلے چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈائیٹری ریکال لیتے ہیں بیسیکلی کہ آپ ہی ایک دن میں آپ جنرلی کیا لے رہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کو ویرنیس ہے کہ آپ ڈائیٹ کا پوچھتے ہیں تو ہم پتہ چلتے ہیں کہ موسیلی لوگوں کا ویرنیس ہے سکپ کر رہے ہیں میل اور بریکفرس کو لوگ اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں موسیلی ہمارے پاس یہاں جو ورکنگ گلاس ہے جن کی بڑی ہیکٹیک اور فاس لائف ہوتی ہے تو وہ چاہے یا بسکٹ کھا لیا تو بیسیکلی ہیلتی بریکفرس جو کہ کہتے بھی ہیں کہ بریکفرس آپ کو ایک اینکی طرح کرنا چاہیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ میل ہونا چاہیے تو اس میں بیسیکلی آپ کو بیلنسڈ بریکفرس چاہیے جیسا آپ اس میں ایک چھوٹی سی چپاتے ہیں اچھا آمنا آمنا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ ناشتہ بتاتی ہیں ناشتہ کرنے کا بہترین ٹائم کیا ہے کیونکہ اب آسو کا ہمارا ناشتہ ہم صبح آٹھ بجے اٹھتے ہیں دس بجے ہو رہا ہوتا ہے ناشتہ کرنے کا پروپر ٹائم کیا ہے بیسیکلی صبح آٹھ بجے تک ساڑھے آٹھ تک آپ کا ہو جانا چاہیے ناشتہ صبح 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 اٹھنا چاہیے آپ کو اسے آٹھ نو بجے میکسوم نورمالی ہماری صاحب آفیسز کا نائن ٹو فائف ٹائم ہوتا ہے تو آپ آٹھ ساڑھے آٹھ تک آپ کا ناشتہ ہو جانا چاہیے اور بیسیکلی آپ کو میٹیبلزم صبح کے ٹائم سب سے زیادہ فاسٹ ہوتا ہے آپ کا جو نظام حضہ میں سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے تو آپ جتنا ہیلتی بریکفاسٹ لیں گے وہ آپ کو انرجی اتنی آپ کو پورا دن ملے گی اچھا اوبیسٹی پر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے کیا غزائیں جو ہیں وہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ آفیس برکر کو سجیسٹ کریں گی جس کی وجہ سے موٹاپان آئے کیونکہ لڑکیں بھی بہت کونشیس ہوتی ہیں بیسیکلی موٹاپک کے لیے یہ کہ آپ کو لائف سٹائل ہمنا چینج کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے آپ کو پروپر لائف سٹائل ہے آپ کو اس میں ہیلتی کھانا کھانا ہے آپ نے بیلنس ڈائٹ ہمارے ڈیفرنٹ فوڈ گروپس ہیں سیریلز فروٹس ویجریبلز تو سب فوڈ گروپس میں سے آپ نے کھانا کھانا ہے میل سکپ آپ نے بالکل نہیں کرنا اچھا یہ تو بہت زیادہ میری بھی ذہن میں یہ کونسپٹ ہے کہ ایک اگر میں میل سکپ کر دوں گی تو میں تو بہت ہی سکینی ہو جاؤں گی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا نہیں یہ بالکل ایک غلط کونسپٹ ہے کہ ہمیں لگتا ہم جتنا کام کھائیں گے تو ہمارا وزن کام ہوگا حالانکہ آپ جتنا بیلنس کھاؤ گے آپ نے بیسیکلی اپنی لائف میں بیلنس آپ کو ہر چیز میں چاہیے ہوتا ہے السلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا انم انم مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ یہ چیک کر رہی ہو مجھے پروسیجر کے بارے میں بتاؤ کہ اگر میں آپ کے پاس سائی ہوں یا بیل فرز جی آپ کے پاس سائی ہیں کیسے چیک کر رہی ہیں آپ کے یہ ہلتی ہے یا نہیں ہے میں ہم لوگ ایکشلی تین ڈیسک ہیں اور اس میں ہم لوگ اس طرح سے کریں کہ سب سے پہلے ہم لوگ کا وہاں پہ باڈی فیٹ انیلیزر ہو رہا ہے اور بی ایم آئی کالکولیشن جس میں ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ویدر یو آر اندر ویڈ اور ہیلتی ہے اس کے اس میں ساتھ ہمارا ایک چیز ہوتی ہے وہ ہمارا باڈی فیٹ انیلیزر ہے جو آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے پرشنڈ باڈی میں فیٹ ہیں اس کے بعد اگر آپ آگے جائیں تو اس میں آپ کی اسیسمنٹ میں ہم آپ کی ایک قویشن جار فل کرتے ہیں جس میں آپ کی جتنی بھی دائیٹری حابیٹ ہیں یا آپ کی جو لائف سٹیل ہے دیلی کا آپ کی جو لائف سٹیل ہے آپ کی جو لائف سٹیل ہے اس کے بعد دیسک پر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دائیٹ پلان بنا رہے ہیں اسی پرفورما کو دیکھ کے پلس آپ کو نیوٹریشن گائید لائنز دے رہے ہیں اگر آپ یہاں پر بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے نیوٹریشنل اسسمنٹ ٹولز ہیں جو ہم use کرتے ہیں جس پر ہم لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ بیلنس ڈائیٹ کی طرح سے لے سکنے تو یہ اویرنس کے لئے ہم نے ٹولز بنایا ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ ڈائیبیٹیز کا ہے سیم اس اس طرح سے ہمارا یہ ہارٹ ڈیزیز کا ہے سو یہ ڈیزیز کے اقورڈنگ ہے آئیز ہے تو آئیز کا ہے موسیقی موسیقی